خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ احتساب عدالت میں آہد چیما کے خلاف ناجائز احساس آجات کیس جبکہ آہد چیما کے یوڈیشن ریمانڈ میں تیرہ روز کی توصیح کر دی گئی مزید دو گواہان نے اپنے بیانات کلم بند کروا دیئے اسی پر تفصیلات جانیں گے سکلین جاوید سے جی سکلین بتائیے سکلین سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ احتساب عدالت میں آہد چیما کے خلاف ناجائز احساس آجات کیس اور آہد چیما کے یوڈیشن ریمانڈ میں تیرہ روز کی توصیح کر دی گئی آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ مزید دو گواہان نے اپنے اپنے بیانات بھی کلم کروا دیئے جبکہ آہد چیما کے یوڈیشن ریمانڈ میں تیرہ روز کی توصیح کر دی گئی اسی پر تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندے سکلین جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں سکلین تفصیلات سے آگاہ کیجئے احساس آجات کیس پر آہد چیما کو آہد چیما پیش کیا گیا آہد چیما کے خلاف دو مزید گواہان زیشان اور ابراہیم نے اپنے بیانات کلم بن کروا دیئے ہیں عدالت نے ان گواہان کے بیانات کلم بن کرنے کے بعد آہد چیما کے جوڈیشن ریمانڈ میں تیرہ روز کی توصیح کرتے ہوئے مزید سماعت گیارہ فروی تک ملتوی کر دی ہے عدالت نے آئندہ تاریخ سماعت پر مزید گواہان کو طلب کیا ہے اس سے قبل چھے گواہان اپنے بیانات آہد چیما کے خلاف کلم بن کروا چکے ہیں آہد چیما پر انظام ہے کہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ناجائز اساساتیات بنائے تھے اس کی جہداد کا تخمینہ چھے سو ملین کے قریب لگایا گیا ہے اس نے اپنے اہل خانہ اپنی والدہ بہن بنوری اور دیگر عزیز و قارب کے نام بھی جہدادیں بنائی اس کے علاوہ اس نے بینامی جہدادیں بھی بنائی آہد چیما کے صرف ملک میں ہی نہیں بیرون ملک بھی جہدادیں سامنے آئی ہیں جس پر نیاب نے اس کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا تھا اسی سلسلے میں اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے اور اس میں ریفرنس کی کاپیاں بھی اسے فرام کی جا چکی ہیں جس کے بعد آہا چیما پر فرد جرم آیت کی گئی ہے آپ گواہان اپنے بیانات کلم مند کروا رہے ہیں جی ٹھیک ہے سکلین جوید بہت شکریہ تمام طرح تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے